اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرا نام اختر ہے ویلکم ٹو سپراؤٹ انفو ٹیک آج میرا ٹاپک ہے کہ آپ نے ہول سیلنگ کرنے کے لیے کیا کیا آپ کو چاہیے جب لاسٹ ٹیم ہم نے جو ویڈیو ریکارڈ کیا اس میں میں نے آپ کو صرف یہ بتایا تھا کہ ہول سیلنگ ہے کیا اور اس کو کیسے کیا جاتا ہے ایمازان میں اس کو کیا اس کی امیت ہے وہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتا دیا تھا آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایمازان میں ہول سیلنگ کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے پہلے نمبر پہ تو آپ کو میں بتا دوں کہ ہول سیلنگ کا ایک بہت ایزی اور بہت چیپ وی ہے کہ آپ بزنس کر سکتے ہیں ایمازان پہ ایمازان میں کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ انویسمنٹ نہیں چاہیے ہول سیلنگ کرنے کے لیے بہت لیمیٹڈ انویسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ پانچ سو ہزار ڈالر سے بھی شروع کر سکتے ہیں آج میں آپ کو اس بات کا کلیر کر دوں کہ آپ نے کون کون سی چیزوں کو ذہن میں رکھ کے تو ہول سیلنگ شروع کرنی ہے آپ کو کیا کیا چاہیے بیسک چیزیں تو یہ ہیں یہ میں نے ڈائیگرام رکھا ہے آپ کے سامنے آپ کو ایمازان سیلنگ اکاؤنٹ چاہیے جو کہ پروفیشنل ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ آپ کو پیکس آئی ڈی چاہیے تیسرے نمبر پہ آپ کو پیسے چاہیے انویسمنٹ چاہیے جس سے آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے برینڈ سے یا سپلائر سے اور اس کے لیے ہول سیلنگ کرنے کے لیے پیسے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے تھوڑے سے پیسوں سے بھی آپ یہ شروع کر سکتے ہیں جو بیسک چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ جو ایمازان میں جب آپ ہول سیلنگ شروع کرتے ہیں تو اس کی سورسنگ کرنے کے لیے پہلے میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے سیلر اکاؤنٹ چاہیے اور نیکس ٹھنگ یو نیٹ اس سیلز ٹیکس آئی ڈی وہ بھی آپ کو یہ اوپر بتا دیا ہے جو آپ کو پیسے چاہیے وہ بھی اوپر آپ کو بتا دیا ہے آپ ہزار ڈالر سے شروع کر لیں یا پانچ سو ڈالر سے جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اتنے پیسوں سے آپ ہول سیلنگ شروع کر سکتے ہیں اس کے پینڈ کے آپ کو جو سپلائر ایک کے وہ اس کی ریکوائرمنٹس پہ آپ براہ اتر رہے ہیں جو آپ کی انویسمنٹ ہے وہ اس انویسمنٹ سے آپ اپنے سپلائر اور برینڈز کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ اس کے پاس اوپر پورا اور پتر رہے ہیں کہ یہ نہیں اتر رہے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ زیادہ انویسمنٹ کر لیں اس میں کوئی پروریشن نیواری بات نہیں ہے اگر آپ کو کوشش کریں تو آپ کو بلکل لو انویسمنٹ سے بھی کام شروع کروا سکتے ہیں کچھ سپلائرز ہیں جو آپ کو دوننے پڑیں گے وہ آپ کو اس میں بینت کرنی پڑے گی کچھ سپلائرز ہیں کہ وہ نئے برینڈز ہیں جو کہ انہوں نے منیمم کونٹیٹی یا منیمم انویسمنٹ کی کوئی خیرت نہیں رکھ کنڈیشن نہیں رکھیا تھی آگے ہم چلتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارے تین پوائنٹ کلیر ہوگے کہ ہم کو بیسک چیزیں کیا چاہیے وہ کلیر کر دی آگے آپ میں کیا چاہیے یہ آگے جو چیزیں ہیں یہ دو چیزیں آپ کو ضروری ہیں کہ آپ کی جو کامیابی کے مکانات ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں ان دو چیزوں سے آپ نے اگر اپنے سپلائر اور برینڈز کی ویلیو میں اضافہ کرنا ہے قدر میں اضافہ کرنا ہے ان کو آپ نے بڑھا چڑھا کے پیش کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ ان چیزوں کی ڈیمانڈز کریں گے آپ کو وہ یہ ان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں آپ کی جو ویب سائٹ ہونے چاہیے کمپنی کی ویب سائٹ ہونے چاہیے اور اسی کمپنی دو میں کے نام پر آپ کی ایمیل آئیڈیا ہونے چاہیے آپ کر سکتے ہیں جیمیل کے ساتھ لیکن it is very unprofessional setting up a nice website that talks about your company آپ نے بہت اچھی website بنا رہی ہے جس پہ آپ کا business آپ کی کمپنی آپ کے کاروبار کو وہ بتا رہی ہو آپ کی website بول رہی ہو کہ آپ نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے now how you can help the suppliers that will be working with you is cheap and relatively easy but it greatly boasts the image you convey and the odds people will work with you setting up a website is a simple process and can be done in a cheap way آپ اپنی website کے تھو جو ہے نا اپنے کامیابی کے امکانات بھی بڑھا سکتے ہیں اور آپ کی جو ہے نا وہ جو برینڈز ہیں suppliers ہیں آپ کی بات جو ہے نا وہ اور سے سنیں گے جب آپ website یا اپنی website domain کی ایمیل سے آپ ان کو ایمیل کریں گے تو اس سے وہ مطمن ہو جاتے ہیں تو آپ جو نا اگر website نہیں بھی ہے جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ چیپ ویز ہیں آپ ایک چھوٹی سی website بنائیں اس پہ جس product کو آپ نے launch کرنا ہے وہ اس product کو launch کریں اور آپ وہ اپنی website کی ایمیل سے اپنا جو supplier آپ نے دوننا ہے اس کو ایمیل کریں وہ آپ کی بات بہت دیان سے سنے گا اگر آپ جی میل سے اس کو ایمیل کریں گے میسیج کریں گے تو وہ ایک انپروفیشنل ہو جاتا ہے وہ مزہ نہیں آتا کام کرنے کا وہ کیوں گے اتنے بڑے بڑے برینڈز جنہوں نے اتنی بڑی بڑی investment کی ہاتھی ہیں وہ اگر آپ کو صرف جی میل پہ دیکھیں گے آپ کی ویب سائٹ نہیں ہے تو وہ دیکھیں گے کہ یہ تو بالکل انپروفیشنل بندہ ہے یہ تو کوئی authentic business man نہیں ہے اس کی تو کوئی نہ ویب سائٹ ہے نہ اس کی کوئی ایمیل ہے اس کی ویب سائٹ کے domain کے ساتھ تو ہم اس کے ساتھ کام کیسے کریں تو وہ پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں اس لیے آپ کو وہ پرمیشن نہیں دیتے کہ وہ آپ کو ہماری کارلہ کو بیزت کریں یا آپ ہمارے ساتھ کام کریں the other thing that i would recommend having in place before getting started with wholesale sourcing is a plan for adding value to your suppliers most manufacturers get a lot of wholesale account requests and requests the quickest way to make your request stand out is to add value beyond just buying their product here are a few examples of how this can be done اگر آپ نے اپنے جو برینڈز ہیں جن کے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہے جو سپلائر ہیں جن سے آپ نے پروڈکٹ خریدنی ہے جن کی پروڈکٹ آپ نے سیل کرنی ہے ان کو اگر آپ بہت زیادہ رسپیکٹ ویلیو دیں گے آپ ان کو عزت دیں گے اور وہ اس چیز سے پھر متاثر ہو کہ آپ کو جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ accept کر لیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ نے برینڈ یا سپلائر کو جو ہے نا اگری کرنے کہ وہ آپ کو اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے فرمیشن دے دیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ ٹیپس کر سکتے ہیں وہ اس کو اگری کرنے کے لیے کہ وہ مان جائے کہ آپ کو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے وہ ریڈی ہو جائے اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے اس کو یہ آپ بتائیں جب آپ برینڈ کسی سپلائر یا برینڈ سے کام کرنا تو ان کو آپ یہ تین چیزیں خود سے بتائیں کہ ہم آپ کے برینڈ کے لیے مزید کام کریں گے اس میں یہ ہے پہلا کام یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم آپ کی جو برینڈ پروڈکٹ ہیں اس کے چینلز لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہیں فلان فلان چینلز میں بھی آویلیبل ہے تو وہ اس طرح جو برینڈ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فیادے مند ہوگا یہ سیلر اس کو ہم اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کو ریڈی آجائے سیکنڈ یہ ہے اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے برینڈ کہ ہماری جو امازن پر لسٹنگ ہے امپروو کر سکتے ہیں اس کو فکس کر سکتے ہیں جدر کوئی اس کی خامی ہیں وہ ہم کلیر کریں گے تیس رہی ہے برینڈ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ ہماری پروڈکٹ کو آگے لے کے آنے کے لیے آپ کو ہماری پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے آپ ہماری پروڈکٹ پہ آڈ لگائیں گے اور وہ آڈ جو ہیں وہ آپ اپنی پیسوں سے لگائیں گے اور آپ سپینڈ کریں گے ہماری پروڈکٹ پہ آپ ہماری پروڈکٹ کوئی آڈ لگا کے اس پہ جو ہیں اس کو فیموس یا اس کی ارورٹائزنگ کریں گے آپ خود نے ہماری پروڈکٹ کے لیے بہت فیدم مند ہوگا اس لیے اس کو ہم اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پرمیشن دے رہا ہوں کہ سپلائر یا برینڈ نہیں اگری نہیں ہوتے ملتے نہیں ہیں لیکن آپ ان ٹپس کو ایوز کرو گے تو امید ہے کہ آپ کو جلدی اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے اگری ہو جائیں گے جو آج میں آپ جو مین پوئنٹس بتا رہا رہا ہوں ان کو اپنے ضرور یوز کر دیکھ نا یہ انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں اضافہ کریں گے کیونکہ یہ بہت اچھے ٹپس ہیں جو آلریڈی ہم یوز کر رہے ہیں اور ان ٹپس سے برینڈ بہت جلدی اگری بھی ہو جاتے ہیں اپنی پروڈکٹس دینے کے لئے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں آگے جو ٹاسک ہے پہلے نمبر پہ تو میں آپ کو بتاؤ پروڈکٹس تو اگر آپ نے سیلر اکاؤنٹ ایمازان میں بنایا تو پروفیشنل سیلر اکاؤنٹ کے بعد آپ نے جو بھی پروڈکٹ جو بھی اتھنٹی کیا جو اسٹیبلش برینٹ جن کی اچھی سیل ہو رہی ہے آپ نے دون رہی ہیں چاہے آپ مینولی ان کا کرائیٹیریا سیٹ کر لیں چاہے آپ ہیلیم ٹین جنگل سکوٹ استعمال کر لیں ان ٹول کے تھو آپ نے وہ پروڈکٹ دون رہی ہیں جس کی اچھی سیل ہو رہی ہو رہی تو آپ نے وہ دیکھ کے اس کے بعد جس کی وہ پروڈکٹ پھر اس برینڈ سے پروڈکٹ تو آپ کو مل گئی لیکن وہ بھی اتنا جلدی نہیں ہے کہ اچھی پروڈکٹ آپ کو ملے لیکن اگر پروڈکٹ مل بھی گئی تو اس بڑا ٹاسک جو ہے کہ آپ برینڈ کو اگری کر لیں آپ اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے وہ اپنی پروڈکٹ آپ کو دینے کو ریڈی ہو جائے وہ سب سے بڑا چیز ہے یہ یہ جو ہے نا یہ مین چیز ہے کہ آپ نے پروڈکٹ تو دون لی لیکن آپ کو جس کی پروڈکٹ ہے وہ اپنی اجازت ہی نہیں دیتا آپ کو پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے یہ آپ کو مٹیریل ہی نہیں دیتا جو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں مزار پر تو ہول سیلنگ سورسنگ کے لیے جو پوٹینشل سپلائرز ہیں وہ دوننے بہت ضروری تو اس میں کیا ہم کیز یوز کرتے ہیں پوٹینشل برینٹس دوننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ان جنرل دی مین کی تو سکیورنگ ہول سیل ریلیشنشپ is تو فالو فالو فارمیٹ فور سکسیس فور یہ تین کی جو ہیں یہ آپ نے یوز کرنی ہے اس میں ایمیل فون اور ان پرسن اگر سب سے بیسٹ وے تو یہ ہے کہ آپ ان پرسن جب آپ کسی کو ملتے ہیں نا کسی کے آفس میں جا کے کسی برینٹ کو تو وہ تو ایک بیسٹ وے ہے اگر آپ نہیں ایسا کر برینڈ کی طرف سے تو آپ ان پرسن کوشش کریں گے آپ کسی طرح اس کو وزر کریں اس سے کوئی ٹائم رکھیں اور اس کو ان پرسن جا کے ملیں تو وہ اگری ہو جائے گا یہ جو پوائنٹس اور ٹیپس آپ کو بتا رہا ہوں آج آپ ان کو یوز کر دیکھنا آپ بلکل اس میں کامیاب ہوں گے آپ کو سکسیس ہو گی یہ آپ کو آگے پڑھنے کے لیے جو میں آپ کو تین پوائنٹس جو بتائیں یہ ان کو زیوز کریں انشاءاللہ آپ کو کامیاب بھی ملے گی آگے اب ہم نے دیکھ نا ہے کہ ہم نے سپلائر ڈوننے کے لیے کون کون سی جگہ کون کون سی چیز ہے کون کون سی tips اور استعمال کرنے ہیں With that introduction and communication options let's look at some of your options for finding wholesale suppliers here are methods we have used and are still using جو ہم use کر رہے ہیں جو suppliers یا brands ڈوننے کے لیے جو ہم option استعمال کر رہے ہیں وہ communication options ہیں جیسے کہ trade shows ہیں hold call اور email representatives of products we have sold previously find products on amazon that are selling well and reaching out to the company doing research via google on products we want to sell and finding their local distributors یہ چار points ہیں آپ زیر میں رکھیں ان کو ان کو فالو کریں آپ کو اچھا brand اور اچھا supplier ملے گا trade shows پہ جائیں سب سے اچھا اور easy way ہے اس پہ کوئی fees نہیں ہے آپ دیکھیں آپ جس country میں رہ رہے ہیں اس country میں دیکھیں کہ آپ کا جو nearest trade show آ رہا ہے اس پہ entry لیں آپ وزیٹر کی registration کروائیں registration کے بعد آپ کو allow کریں گے کہ آپ اس show میں entry کر سکتے ہیں وزیٹ کر سکتے ہیں جب آپ وزیٹ کریں گے تو lot of exhibitors suppliers brands are there کمپنی 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 تک پہنچنے کی کوشش کریں گوگل کے ثرو کریں آپ رسیٹر گوگل کے ثرو بھی آپ جو انہیں کھر سکتے ہیں اس کی سرچ سکتے ہیں اس پردکٹ آپ نے لی یا اس کے جو سپلائی ہے وہ پردکٹ ہے اس کے پردکٹ آپ جو گوگل کے ثرو بھی ڈون سکتے ہیں لازٹ میں یہ ہے trade shows کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کے جو ایک بہت اچھا اور تھنٹک طریقہ ہے کیونکہ trade show پہ سب سے easy آپ کی جو meeting ہونا جو آپ کسی کو person مل سکتے ہیں brands کو وہ سب سے easy way trade shows ہیں جب آپ نے کسی بھی trade show میں جانا ہے تو جو لوگ ادھر exhibition پہ مجود ہیں exhibitors ہیں وہ brands اور suppliers کی طرف سے ادھر آئے ہیں ان کے ساتھ آپ جب تچ ہوں گے جب آپ ان کے ساتھ communication کریں گے تو سب سے easy way ہے کہ آپ ان منٹ کی میٹنگ کرنی ہے بوت میں تو وہ آپ کو کام کرنے کے لیے آپ کو دعوت دیں گے آپ کو پھر وہ نیکس میٹنگ کے لیے اپنے آفس میں بلائیں گے آفس میں جائیں گے آپ نیکس جو ہے نا آپ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے وہ اپنی ریکوائرمنٹ آپ بارے جو میں نے آپ کو ٹیپس بتانی تھی ہالسیلنگ کے لیے میں نے جو آج آپ کو ٹیپس بتائیں ہیں یہ کسی بھی ویڈیو میں یو ٹیوب میں میں نہیں دیکھے کہ یہ آپ کو کسی لوگوں نے کوئی بندہ بتا رہا ہو گا برینڈ ڈونڈ کے سب 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 ٹاپ ٹین ٹیپس جو میں نے آپ کو آج بتائے ہیں ان کو آپ یوز کریں جو آپ کو ایزی وی لگتا ہے آپ اس کو استعمال کریں اور برینڈ کے پیچھے بند گئے اور برینڈ کو آپ امید ہے کہ آپ فرسٹ میٹنگ میں ان کو ون کریں گے تو آج کا ٹاپک میرا کلیر ہوا اگر کہیں کوئی بھی پرابلم ہو کوئی 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 ہو تو آپ کمنٹس میں جا کے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا ریسپانس دوں گا میری طرف سے اللہ حفیظ اپنا خیال رکھے دیں